سلام علیکم ایک بہت بڑا سوال آئیے آج اسی کے بارے بھی ڈسکس کرتے ہیں دنیا میں بھگوان کو لے کر لوگ دو طرح کی وچار رکھتے ہیں ایک آستک جو مانتے ہیں کہ یہ ایک عشور ہے جس نے یہ دنیا بنائی انسانوں کو بنایا اور باقی ساری چیزوں کو بنایا اور وہیں ان سب کو چلاتا ہے دوسرے طرف ہے ناستک جو مانتے ہیں کہ کوئی عشور نہیں ہے اور یہ جو عشور کا کنسپٹ ہے یہ انسانوں نے خود ہی بنایا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ان دونوں میں سے کون سیئے اس کے بارے میں بات کریں گے ایک ناستک کا کہنا یہ ہے کہ لگوں نے گوڑ کا کنسپٹ خود ہی بنایا ہے کیونکہ ہر ایریا میں لوگ الگ الگ گوڑ کو مانتے ہیں جیسے یوروپ اور امریکن کنٹریز میں زیادہ تر لوگ جیزس کو گوڑ مانتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے ہیں طبت میں گوتم بدھ کو گوڑ مانتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے ہیں انڈیا میں کچھ لوگ رام کو کچھ شپ کو کچھ گانیش کو کچھ درگامہ کو اور کچھ ان سے بھی زیادہ 33 کروار بھگوانوں کو گوڈ مانتے اور ان کی پوجا گرتے میڈلیس کے لوگ اللہ کو گوڈ مانتے اور ان کی پوجا گرتے ناستک کا کہنا یہ ہے کہ اگر گوڈ ایک ہوتے تو سب لوگ ایک ہی کنسپٹ آف گوڈ کو لے کر چلتے ویل اس پوائنٹ پہ تو ناستک کا لوجک بلکل ہنڈرٹ پرسنٹ سہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ایریاز اور وہاں کے پرچلت کہانیوں کے حساب سے خود اپنے حساب سے ہی کنسپٹ آف گوڈ کو بنا لیا ہے لیکن لیکن یہ سب حقیقت میں گوڈ نہیں ہے کیونکہ انہی دھرموں کے کتاب ان کے خود کے بنائے کنسپٹ آف گوڈ کو سپورٹ نہیں کرتے اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے بڑے ریلیجیس سکرپچرز کو اٹھائیں اور ان میں کنسپٹ آف گوڈ کو کمپیر کریں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ سارے سکرپچرز جیسے وید، بائیبل، بائیبل کے اول ٹیسٹیمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹیمنٹ اور قرآن ان سب میں کنسپٹ آف گوڈ ایک ہی ہے اور وہ کنسپٹ آف گوڈ یہ ہے کہ گوڈ ایک ہی ہے اس کا کوئی پرتیمہ یا مورتی نہیں ہے اس کا کوئی ماتا پیتا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے وہ ایک اکیلا آلمائٹی ہر چیز پہ طاقت ترخینے والا قادر ہے اس پوئنٹ کو ہم نے ہمارے ویڈیو ون گوڈ اور مینی گوڈ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے لنک ڈسکرپشن میں دیویا ہوا ہے آپ ادھر سے جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے سکرپچرز کی ایک کتاب جو چار ہزار سال پہلے لکھا گیا سنسکرٹ میں اس کتاب کا نام بید دوسرا کتاب جو دو ہزار سال پہلے ہیبریو میں لکھا گیا وہ بھی دنیا کے دوسرے کونے میں اس کتاب کا نام بائیبل اور ایک کتاب جو پندرہ سو سال پہلے عربیق میں لکھا گیا تینوں کتابوں میں ایک ہی گوڈ کا کنسپٹ ملنا ہے بجائے ان کتابوں کی لکھے جانے کا وقت اور جگہ کی دوری یہ ثابت کرتا ہے کہ کنسپٹ آف گوڈ انسان نے خود ہی نہیں بنایا ہے بلکہ یہ کسی ایک ہی سپریم سورس کے طرف سے ہے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ایکچول کنسپٹ آف گوڈ کو اپنی حساب سے وید ٹائم ملائن یعنی بدل دیا ہے اور اگر یہ پورا گوڈ کا کنسپٹ انسان نے بنایا ہوتا تو شیورلی ہر کتاب الگ ہی کہانی بتاتی اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو ریلیٹ بلکل نہیں کرتی اس ویڈیو کا کنکلوشن یہ ہے کہ یہ جو گوڈ لوگوں نے بنایا ہے اپنی حساب سے ان کو اور ان کے کنسپٹ آف گوڈ کو ہم بھی نہیں مانتے کیونکہ سکرپچرز اسیس کو سٹرکٹلی مانا کرتا ہے اس پوائنٹ پہ ہم ایتھیس کے ساتھ ہیں جو لوگوں نے گوڈ بنایا ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کنسپٹ آف گوڈ کو مانتے ہیں جو ریلیجیس سکرپچرز میں پایا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ اب ہم اپنے ویڈیو دز گوڈ ایکزیس کے پارٹ وان کو ختم کریں گے ملتے ہیں آپ سے اس ویڈیو کی سیکنڈ پارٹ میں تب تک کے لیے گین نولیج نو در ٹرور پرپس آف لائف ایکٹ ایکٹ اکورڈنگ ٹو ایک جزاک اللہ اسلام علیکم